موسیقی 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 ہر پیپر کے دس کوئسچن ہم لوگ جو حصہ موضوعی ہے جس میں سے آپ کو چار کوئسچن اٹیمنٹ کرنے ہوں گے یونیسٹی سرگودہ میں چونکہ آپ کے جو پانچ کوئسچن ہوں گے اس میں پہلا کوئسچن شارٹ کوئسچن پر ہوگا وہ دس شارٹ کوئسچن آپ کے کمپلسری ہوں گے اس پہ ہم علیدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور جو آپ کا موضوعی حصہ ہے اس میں ہماری ویڈیوز علیدہ ہیں تو آپ کا پہلا پیپر ہے اردو غزل اردو غزل کے جو دس کوئسچنز ہیں وہ اس ترتیب سے ہیں جو امپورٹنٹ ساپ کا پیپر اسے لیے گئے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ پہلا کوئسچن غالب کی شیری عظمت کا انحصار جن فکری و فنیہ ناصر پر ہے ان کی نشاندہ ہی کریں دوسرا یہ ہے کہ ہجرت ناصر قاظمی کی شاعری کا استعارہ ہے جائزہ لیں ولی دکنی اردو غزل کا باوہ آدم ہے اس پر بحث کریں چوتھ ہے حسرت کی غزل کلاسیکی اور جدید رویوں کا امتزاج ہے تعاید یا تردید کریں جدید اردو غزل کی روایت اور ارتقاء پر تفصیلی نوٹ لکھیں چھٹے قصہ ہے جان علیہ کی غزل جدید لبو لہجہ کی حاملہ بحث کریں ساتھوہ ہیں کہ میر کی غزل اصری آشوب کی نمائندہ ہے تعاید یا تردید کریں آٹھوہ ہیں داگ کی غزل گوئی کا جائزہ لیں نوہ ہیں فراغ کی غزل کے اہنگ پر مفصل نوٹ لکھیں اور دسوہ ہیں مصفحے کی غزل کا مفصل جائزہ لیں تو یہ آپ کا پیپر ہے اردو ام اردو پارٹ ون کا پہلا پیپر غزل کا جس کے آپ کو دس ایمپارٹنٹ کوئسٹن ہم نے بتا دی ہیں آپ کی سکرین پر بھی یہ دس کوئسٹن آ رہے ہیں آپ چاہیں تو سکرین شارٹ لے سکتے ہیں کچھ عرصے بعد ہم آپ کو پاسوارڈ دیں گے جس سے آپ ان کو پی ڈی ایف کے ذریعے آپ ان کا پرنٹ بھی نکال سکیں گے ہمارا دوسرا پیپر اردو ادب کا اردو ادب کی تاریخ ہے اس کے جو ایمپارٹنٹ کوئسٹن ہے وہ یہ پہلا آئی ہے کہ ایام گوئی سے کیا مراد ہے اردو شاعری میں ایام گوئی کیا اسباب اور ارتقاء کا جائزہ پیش کریں دوسرا کوئسٹن ہے سسیم خان کی علمی اور عدبی خدمات کا جائزہ لیں تیسرا ہے فورڈ ویلم کالج کے اسباب کا جائزہ لیں نیز کالج سے وابستہ مصنفین کی خدمات پر تفصیلی روشن ڈالیں چوتھا ہے ہلکہ ارباب زوق کو اترکی پسند تاریخ کا فکری رد میں لکا جاتا ہے اس کی تعاید یا تردید کریں نیز ہلکہ ارباب زوق کی عدبی خدمات کا جائزہ پیش کریں چھتا ہے جدیدیت سے کیا مراد ہے جدیدیت کے فکری خدخال نمائع کرتے ہوئے اردو شیر و عدب پر اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیں ساتھویں دبستان لکنہو اور دبستان دلی میں فرق پیان کریں آٹھویں علیگر تحریک آغاز جن سیاسی تعلیمی اور عدبی مقاصد کے تحت ہوا ان کا تفصیلی جائزہ لیں نوائے رومانیہ سے کیا مراد ہے اردو عدب میں رومانوی شہرہ اور عدبان نے جو خدمات انجام دی ان کا تنقیدی جائزہ لیں دسویں ترقی پسند تحریک کی نظریاتی اساس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ترقی پسندانہ شہری پر جامع نوٹ لکھیں یہ آپ کا دوسرا پیپر تھا اردو عدب کی تاریخ اب ہم جا رہے ہیں تیسرے پیپر کی طرف تو تیسرے پیپر کے جو اہم کوئسچنز ہیں موضوعی سے کہ دس کوئسچنز اس ترتیب سے ہیں کہ باغ و بار اردو نصر کی زندہ نصر ہے اس کی تائید یا تردید کریں کوئسچن مبر دو ہے آگ کا دریا قرط اللہ حنادر کی عالی فکری اور پختہ فن کا ثبوت ہے تیسرے پریم چند کی افثانہ نگاری پر اوشن ڈالیں چھتا کو حسین عمراء جاندہ کے کرداروں کا جائزہ پیش کریں پانچمہ فسانہ مقتلہ کسرت ازواج کے مسائل کو حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کرتا ہے اپنی رائے دیجئے چھتا ہے عمراء جاندہ کا نفسیاتی ناول کے حوالے سے جائزہ لیں ساتمہ میرا گاؤں منظر نگاری اور کرداروں کی تصویر کشی کے حوالے سے امدہ ناولہ بحث کیجئے آٹھویں انتظار حسین کے افثانہ نگاری کا جائزہ لیں اور ناوہ ہے قید کا کرداری متعلقہ بیان کریں دسویں اردو داستان کی روایت پر تفصیلی نوٹ لکھیں تو یہ آپ کا پیپر تیسرا ہو گیا چوتھا پیپر ہے تنقید عدب اور نظریہ عمل اس میں جو پہلا قویس ہے تنقید کا منصب تفصیلن بیان کیجئے دوسرا ہے تنقید کے جمالیاتی دبستان پر جامع مضمون لکھیں تیسرا ہے حالی کے تصور شیر کے بنیادی نقاط کا جائزہ لیجئے چوتھا ہے وزیر آگا کے امتزاجی تنقید کے خدخال بیان کیجئے پانچویں تلو فرض یا سناٹا کا تنقیدی جائزہ لیجئے چھتا ہے رستو کے نظریہ کتھارسز بہت تفصیلی اظہار خیال کیجئے چھتا ہے نقاط کے اصاف اور فرائز بیان کریں آٹھویں رستو کے نظریہ علمیہ کا تفصیلی جائزہ لیجئے نوائے ٹی ایس ایلیٹ کے تنقیدی نظریات کا جائزہ لیں اور دسویں لان جائنس کے تصور علویت پر تفصیلی بحث کریں یہ آپ کا چوتھا پیپر اور اردو ایم اردو کا پارڈ ون کا پانچویں پیپر اردو لسانیات و قواعد اس میں پہلا ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے ڈاکٹر شاکت سبزواری کے لسانی افکار پر وضاعتی نوٹ تحریر کریں حافظ محمود شہرانی کے لسانی افکار کی وضاعت کریں تیسرا اردو گرامر میں تشکیل الفاظ کی مختلف صورتوں کا اجمالی جائزہ لیں چوتھا زبان کے سائنسی متعلقہ سے کیا مراد ہے لسانیات کی توضیح لسانیات پر تعرفی شذرہ تحریر کریں اس میں آپ کا جو نیکسٹ کوئسٹن ہے صرف سے کیا مراد ہے اجزاء کلام کے مختلف اناثر پر اجمالی نوٹ لکھیں چھتا ہے لسانیات کیا ہے لسانیات کی اہم شاخوں پر تعرفی شذرہ تحریر کریں ساتھویں مرقب ناکس اور مرقب تام میں فرق لکھیں اور مرقب ناکس کی اہم اقسام کو مثالوں کے ساتھ بیان کیجئے آٹھویں لوگت نویسی زبان کا بنیادی انصار ہے اس پر نوٹ لکھیں اور اس کی روایت پر نوٹ لکھیں نوہیں اردو میں قوائد نویسی پر نوٹ لکھیں اور دسوہیں اردو مندلزہل میں سے دو پر نوٹ لکھیں ساتیات، صرف اور نہو یہ آپ کا اہم اردو پارٹ ون کے جو پانچ بیپر ہیں ان کے دس دس امپارٹنٹ کوئسٹنز ہیں تو اس طرح یہ ہمارا پارٹ ون کے جو پانچ بیپر تھے ان کے موضوعی سوالات حسائن شاہی جسے کہتے ہیں وہ امپارٹنٹ کوئسٹن تھے اب ہم پارٹ ٹو کی طرف آ رہے ہیں تو پارٹ ٹو میں سب سے پہلا پیپر اقبال کا خصوصی متعلیہ اس کے دس اہم قویسٹن اقبال کے فلسفہ کا مہور مرکز ان کا نظریہ خودی ہے بحث کیجئے نوبر دو اقبال نے اپنے کلام میں تصور زمان و مقام کے بارے میں ازار خیال کیا ہے بحث کیجئے تیسرا ہے تقدیر کے بارے میں اقبال کی خیالات پر روشن ڈالیے چوتھا ہے خطبات اقبال کی مذہبی اور فلسفہ نہ اہمیت واضح کریں پانچویں کلام اقبال سے مثالیں دیتے ہوئے ان کی شاعران آزمت و فنی محاصن پر جامعے نوٹ لکیے اور چھتا اقبال کے مرد مومن پر بحث کریں ساتویں اقبال اقل کے مقابلے میں عشق و ترجیح دیتے ہیں کلام اقبال کی روشنی میں اپنا نکتہ نظر بیان کیجئے اور آٹویں اقبال فن سے شاعری کی ترویج کا کام لیتے ہیں یا پیغام کی ترسیل کا دلائل سے ثابت کریں نوہ اقبال کے تصور وطن پر بحث کریں دسوہ اقبال صحیح معنوں میں عشق رسول تھے ان کے کلام سے مثالیں دیتے ہوئے واضح کریں یہ ہمارا پیپر نمبر چھے تھا اور وہ پارٹو کا پہلا پیپر تھا پارٹو کا دوسرا پیپر اردو نظم ہے اردو نظم کے پہلے جو دس important questions اگر آپ کو بیان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ میں پہلا ہے نظم سے کیا مراد ہے اور نظم کی قدیم و جدید روایت پر تعرفی نوٹ لکھیں نمبر دو راشد نے اردو شاعری کو بہترین خوبیوں سے مزین کیا ہے ان کی نظم نگاری کی خصوصیات پر تفصیل نوٹ لکھیں نمبر تین میر انیس کے مراسی کی خصوصیات پر نوٹ لکھیں نمبر چار نظیر اقبر عبادی عام آدمی کا شاعر ہے ان کی نظموں کے والے سے بحث کریں نمبر پانچ مجید امجد کی نظموں میں حیتی تجربات کا جائزہ لیں نمبر چھے زوگ کی قصیدہ نگاری کا جائزہ لیں نمبر سات اختر شہرانی کی نظموں کا رومانیت کی روشنے میں جائزہ لیں نمبر آٹھ پروین شاکر کی شاعری کا تفصیلی جائزہ لیں نمبر نو فیض احمد فیض کی نظموں کا ترقی پسندی کے حوالے سے جائزہ لیں اور نمبر دس میرا جی کی نظموں کا تفصیلی جائزہ لیں تو یہ پارٹ ٹو کا پیپر دوسرا ہو گیا اوورال کمپوز ایٹ کے سٹوڈن کے لیے ساتواں پیپر ہو گیا تو پارٹ ٹو کا تیسرا اور ام اردو کا آٹھواں پیپر ہے اسالیب نصر اردو اس میں پہلا جو امپارٹنٹ کوئسٹن ہے خطوط غالب میں اثری تاریخ کا اکس نمائی نظر آتا ہے بحث کریں نمبر دو آزاد کے اسلوب کی نمائی خصوصیات مرکہ نگاری ہے بحث کریں پترس کی مزار نگاری میں مقامیت کا انصر زیادہ ہے بحث کریں نمبر چار سرسید نے اردو نصر کے مروجہ اسلوب میں کیا تبدیلیاں کی تفصیلی اظہاریں خیال کریں نمبر پانچ اسلوب سے کیا مراد ہے اس انداز سے بحث کریں کہ اس کے تشکیلی اناثر واضح ہو جائیں نمبر چھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصر میں شاعری کی ہے اس قول کی روشن میں ان کے اسلوب کا جائزہ لیں نمبر ساتھ آواز دوست کے حوالے سے مختیر مسعود کے اسلوب کا جائزہ لیں نمبر آٹھ اردو خاکہ نگاری کی روایت میں گنجنہ گوہر کا مقام معین کریں نمبر نو مشتاقی اسوی ایک رجحان ساز تانزو مزان نگار ہیں اس پر بحث کریں نمبر دس سفر نگاری کے حوالے سے دھنک پر قدم کی خصوصیات بیان کریں یہ آپ کا پیپر نمبر آٹھ تھا اب آپ کے جو پیپر آپشنل پیپر ہیں ان کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں آپشنل پیپر میں دو جو زیادہ نمبر دینے والے پیپر ہیں ان میں سے ایک تدریس اردو ہے تو تدریس اردو میں جو important question بنتے ہیں دس وہ اس طرح ہے کہ نمبر ایک تدریسی معاونات کون کون سے ہیں اور اردو کس طرح تدریس کے عمل میں معاوین ثابت ہوتے ہیں اور وہ کس طرح تدریس کے عمل میں معاوین ثابت ہوتے ہیں نمبر دو تدریسی عمل میں حائل رکاوٹوں اور مسائل کو زیر بحث لائیں نمبر تین تدریس کے مروجہ طریقوں میں سے دو پر تفصیلی نوٹ لکھیں نمبر چار دو زبان و عدب کی تدریس اور فروغ سے پاکستان سماج میں قومی سطح پر کیا مصبت نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں نمبر پانچ تدریسی عملہ کو مدد نظر اکتے ہوئے موللم کی اہلیت کردار اور شخصیت پر بحث کریں نمبر چھے افثانوے اور غیر افثانوے عدب پر بحث کریں نمبر ساتھ نصری اور غیر نصری عدب کیا ہے نمبر آٹھ عمل تعلوم اور عمل تدریس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا جائزہ لیں نمبر نو غزل کی تدریس کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور نمبر دس ہمارے نظام تعلیم رائے چار طریقہ تدریس کی خوبیوں خامیوں تارو وزات اور ہدایت پر تفصیلی نوٹ لکھیں آپ کے جو اختیاری مضامین ہیں ان میں سے دوسرا جو زیادہ نمبر دینے والا مضمون امنے سیلیٹ کیا ہے وہ ہے فن صحفت اور اردو صحفت اس کے دس سوال کچھ اس طرح ہیں کہ بیسویں صدی کے اردو صحفت کا جائزہ لیں نمبر دو اچھے کالم نویس میں کن کن خوبیوں کا پایا جانا ضروری ہے نمبر تین رپورٹنگ سے کیا مراد ہے اس کی اقسام اور تیاری پر روشن ڈالیں نمبر چار فن اشتیار سازی کی اہمیت اور اقسام بیان کیجئے نمبر پانچ اردو صحفت کے آغاز اور ارتقاء پر روشن ڈالیں نمبر چھے خبر سے کیا مراد ہے نیز خبروں کی اقسام تحریر کریں نمبر سات اصل محتصب رائع آمہ ہے اس پر سہر حاصل بحث کریں نمبر آٹھ انٹریو کے فنی تقاضے کیا ہیں تفصیل بیان کریں نمبر نو فیچر نگاری پر تفصیلی نوٹ لکھیں نیز اس کی اقسام پر روشن ڈالیں بیان کریں تو یہ ایم اردو پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے آپ کے جو امپورٹنٹ ہر پیپر کے دس کوئسچنز ہیں وہ آپ نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں ان کی خاص طور پر تیاری کریں باقی کو امومی طور پر آپ دیکھ لیں تو آپ کا انشاءاللہ پیپر کی تیاری آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی اس طرح کی تمام سبجیٹس کے ہم ویڈیوز تیار کریں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ گروپس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکے اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھئے مسئلہ موسیقی